محمد ندیم افتر رزوی ویشت بنگال کلکتہ سینے سوال کے ایک سننی صحیح العقیدہ مسلمان کو ابو طالب کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس مسئلے پہ علماء کا اختلاف ہے لہٰذا حضور برائے کرم یہ اشارت فرما دیجئے کہ ہم اس تعلق سے کیا عقیدہ رکھیں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس صورت میں قائدہ یہ ہے کہ راجح اور قوی دلیل سے جو مسئلہ ثابت ہو اس پر عمل واجب ہے کیونکہ راجح کے ہوتے ہوئے مرجوح قول پر عمل جائز نہیں ہے حصول فکر کا قائدہ ہے یعنی قول مرجوح پر فتوہ دینا یا عمل کرنا یہ جہالت اور خرق اجماع ہے اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی مگر وہ ایمان نہیں لائے تھے راجح قول یہی ہے تفصیل کے لیے آلہ حضرت امام اہل سنت علی الرحمہ کا ایک رسالہ یعنی ایک مستقل کتاب ہی اس مسئلے پر ہے جس کا نام ہے شرخ المطالب کی مبحث ابی طالب اس رسالے کو آپ ملازع فرمائیں اور اہل سنت و جماعت کو واجب ہے کہ وہ اختلافی مسائل میں راجح ہیں اور مضبوط دلیل سے جو قول ثابت ہیں راجح اقوال کے مطابق پتبہ دیں اور راجح اقوال کے مطابق اپنے عمل کو رکھیں تو ان پر یہی واجب ہے موسیقی